ہمارے اس چینل پر بہت سارے نیوند ہیں ہندی کے انگلیش کے اور ہر نیوند میں میں نے آپ کو ایک دو تین باتیں جرور بتائی ہیں ایک تو یہ کہ نیوند لکھنے کے لیے ہندی میں جب بھی آپ نیوند لکھتے ہیں تو دو تین چیزیں بہت جروری ہیں ایک بھومی کا لکھیں آپ اس کی نیوند کی جو بھی نیوند لکھ رہے ہیں اس کی بھومی کا لکھیں بھومی کا لکھنے کے بعد اس کا وشے وستو لکھیں آپ اس کے بیچ میں کیا لکھ رہے ہیں وہ سارا وشے وستو کہلاتا ہے اس کو پریزنٹیشن بھی کہہ دیتے ہیں ہم لوگ اور انت میں اس کا نشکرش ضرور لکھیں نشکرش مطلب کنکلوزن ہے نا وہ ضرور لکھیں تو یہ دو تین چیزیں ہیں بہت مہتپورن ہیں تو توائز اینڈ گیمز فور لرننگ ان سکول یہ ایسا ہے ایسے ہے ودیالے میں سیکھنے کے لیے کھلونے اور کھیل یہ ایک نیوند ہے اس نیوند کو ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور لکھنا سیکھیں گے اور ویڈیو انتک دیکھیں گا جرور جرور دیکھنے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ کس پرکار کا نیوند ہے ٹوائز اینڈ گیمز فور لرننگ ان سکول ٹھیک ہے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجی اور بنے رہے انتک کھیل بچے کی سوہبابک کریا ہے اور بین بین آئیو ورک کے بچے بیوین پرکار کے کھیل کھیلتے ہیں یہ بیوین پرکار کے کھیل بچوں کے سمپورن وکاس میں سائک ہوتے ہیں کھیل سے بچوں کا شاریرک وکاس ہوتا ہے سنگیان آتماک وکاس سنوے گا آتماک وکاس سنوے گا آتماکوں کا ایموشنلی ڈبلٹمنٹ اور ساماجک وکاس ایوم نائتک وکاس کو بڑھاوا ملتا ہے کنٹو ابھیوابکوں کی کھیل کے پرتی نکار آتماک ابھیورتی ایوم کریا کلاپ نے بھوری طرح پربابت کیا ہے آتا یہ انیواریا ہے کہ شکشک اور ماتابیتہ کھیل کے مہتو کو سمجھیں کھیلوں کے پرکاروں میں انویشنا آتماک کھیل سمرچنا آتماک کھیل کالپنک کھیل اور نیم بد کھیل شامل ہیں کھیلوں میں سانسکرٹک بیوینتائیں بھی دیکھی جاتی ہیں کھیل سے منوشے کی منو ویگیانک جرورتیں پوری ہوتی ہیں تتہا وہ منوشے کو ساماجک کوشلوں کے وکاس کا بھی افسر دیتا ہے پیازے جو ایک بہت بڑے منو ویگیانک تھے سائیکلوجسٹ پیازے کے انوصار کھیل بچوں کی مانسک شمتاؤں کے وکاس میں بھی ایک بڑی بومکہ نیواتے ہیں پہلے چرن میں بچہ بستوں کے ساتھ سمبیدن پرابت کرنے اور کاریس انچالن کرنے کا پریاس کرتا ہے دوسرے چرن میں بچہ کلپناوں کو روپ دینے کے لیے بستوں کو کسی کے پرتیق کے روپ میں اپیوگ کرنے لگتا ہے انتیم چرن میں سات سے گیارہ ورش کالپنک بومکہوں کے کھیلوں سے تارکی کشمتا و سکول سمبندی کوشلوں کو وکسیت ہونے میں مدد ملتی ہے اب ایک اور جیسے پیازے سائیکولوجس تھے ایک وائی گوٹسکی بھی ہیں تو وائی گوٹسکی کے انوصار جتل بھومکہوں والے کھیلوں میں بچوں کا اپنا بیوہار کو سنگٹھت کرنے کا بہتر و سرکشت افسر ملتا ہے جو واسطوک ستھیتیوں میں نہیں ملتا اس طرح کھیل بچے کے لیے نکٹ وکاس کا کشیتر بناتے ہیں سکول ستھیتی کی تلنا میں کھیل کے دوران بچوں کی اکھاگرتہ سمرتی آدھی اوچتر ستر پر کام کرتی ہے کھیل میں بچے کی نئی وکاس ماندہ کشتائیں پہلے اوبر کر آتی ہیں کھیل ناٹکوں میں بچہ اپنے آنترک وچار کے انوصار کام کرتا ہے اور مورت روپ میں دکھنے والی وستوں سے بندہ نہیں رہتا یہی سے اس میں امورت چندن و وچار کرنے کی تیاری ہونے لگتی ہے یہ لیکھن کی بھی تیاری ہوتی ہے کیونکہ لکھت روپ میں شبد وستو جیسا نہیں ہوتا اس کے ویچار کا پرتیق ہوتا ہے جتنی عمر تک کھیل میں جٹل اور وسترد گھومکاؤں وہاں بھاشا کا پریوک ہوتا ہے وہ بچے کے لیے وکاس کے لیے ایک پرمک گتی ویدی بنا رہتا ہے اس تیتی دس گیارہ سال تک کے بچوں میں کام کر سکتی ہے دیرے دیرے اس کا محتو کم ہونے لگتا ہے شکشک بچوں کو کھیلنے کا پریاب سمیں وسادن دے کر وشیوں کا سجاب دے کر جگڑوں کا سمدان کر کے کھیل کو اور سمرد بنا سکتے ہیں تو یہ کھیلوں کے وشے میں تھا ایک نیوند آپ نے اس کو انتق دیکھا آپ کا دنیواد اب آپ ویڈیو کو لائک جرور کر جائیں اور شیئر کریں اس کو انیمتروں کے بیچ میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس سے بڑا جو نیوند ہے اسی ٹاپک پہ اسے بھی ہمارے چینل پہ دیکھیں ٹھیک ہے اور نیوند کیسے لکھنا ہے اس کو اسی طریقے سے لکھیں تو آج تک کے لیے اتنا ہی دنیواد